آج کل پاکستان کی صورت حال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو تو بجلی کے مل دینے کے پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اس کے پاس شام کو بچوں کا پیٹ بھر کے وہ ان کو سلاح نہیں سکتے سارے لوگ لیکن پاکستان کی لڑائیاں اس وقت مختلف نوئیت کی ہیں پہلے ایک جمعنا تھا کہ فوکس اس ایشو کے اوپر تھا کہ چور ہیں سارے سوائی عمران خان کے اس کے اوپر بہت زور تھا سارے چوروں ڈاک میں پاکستان کو روٹ کے کھا گئے لیکن دس اپریل دوہزار بائیس کے بعد فوکس یہ ہے کہ وہ گھڑی چور ہے اور نو مئی کے بعد ایک اور فوکس شیفٹ ہویا اور وہ یہ ہے کہ وہ ملک دشمن ہے اس نے جناح ہاؤس لاہور پہ جی ایش کیو کے اوپر حملہ کی ہے اور اس وقت اس کی ساری پارٹی تر تر بیتر ہے سیاسی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں ان کو حل بھی ہونا اس پہ بحث کرنا تقرار کرنا نارے بازی کرنا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن لڑائیاں اس نیج پر چلے جانا کہ کہیں پہ جی ایش کیو پہ اٹیک ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہوتا لیکن اس نیج پر چلے جائیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو کسی کو پندرہ کیلو ہیرن پہ ڈال دیں کسی کو پرائم نیسٹر کو کال کوٹری میں ڈال دیں شاید کا کان کو اور ابھی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے تھے سامنے کیمرہ لگا ہوئے آج تو اپ ڈیٹری ریپورٹ یہ ہے کہ نہیں اب اس کو مرگی کھانے کو دے رہے ہیں اور گوشت کھانے کو دے رہے ہیں لیکن وزراء اعظم کے ساتھ یہ تیسرا وزیر اعظم ہوگا جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے پہلا نوازری دوسرا شاید کا کان عباسی اور تیسرا ابھی عمران خان ہم اس لڑائی کی خاطر اپنے ملک کو نیچے سے نیچے گراتے جا رہے ہیں اور اس میں سیاستدان قصور ہوا رہے ہیں کیونکہ جب ان کو حکومت ملتی ہے اس وقت آنکھیں بند کر کے دنیا کے سارے سیاست پید کام کری جاتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت انہوں یہ حصول و ضعبت یاد آتے ہیں راج صاحب ہم اس لڑائیوں سے کب باہر نکلیں گے جو پاکستان کو نیچے بیٹھانے کا سبب ہے دیکھیں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں حاکمیت کس کے پاس ہے کیا ہم نے واقعتاً جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چھے آٹھ سال کے بعد ایک محلاتی سازش ہو اس کی پشت بنائی کی جائے اور اس کے بعد ایک حکومت گر جائے اس حکومت سے وابستہ لوگوں کے خلاف مقدمے بنے پارٹیوں کو تتر بتر کیا جائے پھر ایک نئی کینگز پارٹی بنائی جائے یہ ہماری تباہی کا ایک بھاگ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک وجہ ہے ہماری تباہی کی ہم نے کبھی بھی اس ملک میں نظام کو نہیں چلنے دیا نظام تواتر سے چلے مداخلت کے وغیر چلے تو لوگوں میں ایک بلوغت بھی پیدا ہوتی ہے سیاستدانوں میں سیاستدانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا پارلیمان کو توقیر دینے کا ہم نے یہ ہو نہیں نہیں دیا ہم عدالتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہماری طاقتیں ہیں جن کے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے ذریعے فیصلے لیا جاتے ہیں اور جب عدالتوں سے آپ کے فیصلے لے لیتے ہیں تو اس وقت وقتی طور پہ تو آپ نے ہٹا دیا ہے ایک شخص کو منظر سے لیکن آپ پورے عدالتی نظام کو مجروع کر دیتے ہیں اس عدالتی نظام کی جو روح ہے میں سمجھتا ہوں وہ گھائل ہو جاتی ہے اور پھر ہر مقدمے میں اعتبار جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے عدالت اس لیے ہم پورے اپنے نظام کو جب جس طرح مجروع کرتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ حملہ اس وقت ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ہم اپنے ملک میں جو ہمارے اصول ہیں شخصی آزادیوں کے حوالے سے ہوں law and order due process کے حوالے سے ہوں جس طرح گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مار پیٹھ ہو رہی ہے زبردستی ایفیڈیوٹ لکھائے جا رہی ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ افتخار چودری کے زمانے سے ساکب نصار کے زمانے سے مسلسل ایک ہی طریقہ ہو رہا ہے اس وقت جو بھی پاپنیٹ بہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاؤں گا انیس سو انچاس میں constituent assembly کے اسی فیصد ویمبران کے خلاف corruption کے مقدمے قائم ہو چکے تھے دسمبر انیس سو انچاس 1949 میں تو یہ کوئی نئی ترکیب نہیں ہے یہ معاملہ شروع دن سے چل رہا ہے کبھی ایک کابو کیا اس پہ مقدمہ بنا اس کو معذول کر دیا وہ پروڈا ہو وہ ایمڈو ہو یہ چیز چلتی چلی جا رہی ہے ایک تسلسل کے ساتھ قائرہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں قائرہ صاحب آپ ابھی ابھی تو حکومت کا حصہ تھے اب آپ کہتے ہیں کلیکشن وقت پہ کرا دیں بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھا دی ہیں انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے احتجاج بھی سمجھ نہیں آتے آپ تو ابھی ابھی حکومت سے گئے ہیں چار دن پہلے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کوئی سارا کچھ کوئی سارا کچھ سوال کر دیں سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے تک آپ لوگوں کی حکومت تھی آپ حکومت میں تھے آپ اور نون لیگ والے مل کے ایک حکومت چلا رہے تھے اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں حالانکہ بنیاد آپ رکھے گئے آخر میں جاتے جاتے آپ نے سینسز کو نوٹیفائی کیا اور تاخیر کی بنیاد رکھی بجلی کی قیمتیں آپ لوگوں کو دگنی کر کے گئے ہیں اب آپ کہتے ہیں بجلی کی قیمت کیوں بڑھ گئی تو آپ تھوڑے سا بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہے ابھی کرنا پاکستان کے ساتھ دیکھیں ندین صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ جو ہم پہ ایک مسلسل یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے کیا اور پھر یہ کیا سینسز کو نوٹیفائی کرنے کی حد تک بالکل پیپلز پارٹی نے کیا اور ہم ساتھ تھے لیکن جب آپ کا قومی اتفاق رائے پہلے نہیں تھا اس پہ اتفاق رائے ہو گیا اور ایک آئینی ذمہ داری پوری ہو گئی ہمارے دور میں ایک سینسز شروع ہوا اگر ہم شروع اس کو فائنل نہ کرتے تو اگلی سی سی آئی میں وہ شاید فائنل نہ ہو پاتا اور ایک بہت بڑی قومی ایکسرسائیز ضائع ہوتی عرب اور روپے لگنے کے بعد اگر اس پہ ہو گیا تھا تو وہ جرم نہیں تھا اس کے اندر کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پہ نئی ہلکہ بندیاں ہو کے سینسز کے بعد ہوں گا بلکل ہمیں اس بات کا بلکل وہاں نہ ڈیویٹ تھی نہ ڈسکیشن تھی اور الیکشن کمیشن پرانی ہلکہ بندیوں پہ پہلے سے کام شروع کر چکا تھا اس پہ کوئی اتراز نہیں تھا اب ہماری کوشش اور خواہش اور میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ارلی ایسٹ پوسیبل بیسکلی تو اسیشو ہے کہ ارلی ایسٹ پوسیبل ٹائم میں الیکشن ہو یہ ہونا چاہیے نوے دن سے کہ اندر اندر اگر پوسیبل ہے تو ہو اگر نوے دن میں ہماری جماعت کا بھی یہ مطالبہ ہے اور مطالبہ ایک ساسی طور پر درست مطالبہ ہے غلط مطالبہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے اس کے ڈلے کے لیے کوشش کی پیپلز پارٹی کو الیکشن ڈلے یا کسی جماعت کو الیکشن ڈلے تو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا اس لیے اگر اگر آپ اس کو پیورلی ایک ساسی رنگ میں دیکھے تو پھر ہمیں تو ایزادہ سوٹ کرتا تھا کہ اس وقت خان صاحب پہ کیسز بنے ہوئے تھے وہ مشکلات کا شکار تھے چار مہینے ناؤن دا لائن کی کیسز اگر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں تو جو بظاہر تاثر دیا جا رہا ہے یہ میرا بیو نہیں ہے میں بظاہر تاثر کی بات کر رہا ہوں اس پہ تو پھر صورتحال بدل رکھتی ہے خورم صاحب سے بھی میں یہ سوال پوچھ رہا تھا ہوں خورم صاحب آپ کی جماعت سے بھی لوگوں نے کہا کہ انتخابہ نوے روز میں آنی چاہی جبکہ سی سی آئی کی اپروول کے بعد سینسز کے نتائج گزٹ نوٹیفکیشن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی یہ ڈیوٹی ایفرز ہے اس کا کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے اور آپ سب لوگوں کو پتا تھا اس کا کوئی اس میں ابحام نہیں تھا کوئی کنفیجن کا شکار نہیں تھا آپ لوگ اس کی بنیاد رکھے گئے تھے اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں خورم صاحب وہ بھی ساتھ دے لے خورم صاحب یہ سارا میڈیا یہ سوال سارا تھا کہ کیا ہلکہ بندیوں کے بعد اپنے مردم شماری کے بعد ہلکہ بندیاں ضروری ہیں بھی کے نہیں خورم صاحب آپ اس کا جواب دیں گے سر خورم دستگیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے آنی چاہیے آواز جی خورم صاحب آپ سے سوال تھا ہے الیکشنز کے ذریعے اپنی حکومت منخب کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے لیکن ان کا اتنا ہی جمہوری حق یہ بھی ہے کہ وہ جہاں جہاں موجود ہیں ان کا شمار درست کیا جائے جس کی بنیاد پر صوبوں کے اندر جو ہے مختلف ظلوں میں نشستیں صوبائی اسیمبلی کی اور قومی اسیمبلی کی جو ہیں منقسم ہونی ہے لہذا یہاں دو جمہوری حقوق کا معاملہ ہے ایک جگہ نبے دن کا اور ایک جگہ درست طور پر شمار ہونے کا اور درست طور پر نشستوں کی جس کی بنیاد پر آگے حکومتیں بننی ہیں لہذا اگر الیکشن کمیشن ایک یہ بھی ایک اس وقت دیبیٹ ہو سکتی ہے کہ معقول وقت کیا ہے لیکن ہلکا بندیاں اور پاکستانیوں کا درست شمار اور اس کی بنیاد پر نشستیں بھی ویسا ہی جمہوری حق ہے جیسے حق کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومتیں منتخب کرنی ہیں تو ہمیں تو یہی توقع ہے میرے میرے ذاتی طور پر بہت دفعہ کچھ اپ ہوں کہ نوے دن میں ہی یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے سر نوے میں کیسے ہو سکتے ہیں سر آپ خود تو منظوری دیکھے گئے آپ ایک سو بیس دن تو آپ ان کو دیں گے نا وہ ڈی لیمیٹیشنز کے لیے اس کے بعد انتخابی عمل شروع ہوگا اور آپ شیاسی جماعتیں جو حکومت میں تھیں پی ڈی ایم میں آپ سارے ذمہ دار ہیں آپ نے اپروف کیا ہے سارا کچھ میں بریک سے وہ بھی تو وہ بھی میں پھر دورا دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کا درست طور پر گنا جانا شہروں میں حلقوں میں صوبائی حلقوں میں قومی اسیمبلی کے حلقوں میں بھی اتنا ہی بنیادی حد کا ہے جتنا وہ حق جس کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومتیں منتخب کرنی ہے